کیا آپ کا بھی خواب ہے کہ جرمنی جائے اور وہاں جا کر سیٹل ہو جائے آپ سب جانتے ہیں کہ جرمنی کی ایکانومی جو ہے one of the strongest ایکانومیز میں سے ایک ہے اور وہاں جا کر جو ہے جوب کے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں وہاں پر سیٹل ہونا بھی آسان ہے اور جو ہے وہاں پر بہت سی ایسی اپرچونٹیز ہیں جو کہ آپ کو اپنی طرف اٹیک کرتی ہیں اگر آپ بھی جرمنی جانا چاہتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پہنچ رہے ہیں السلام علیکم میں ہوں عزیم آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹیوی چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ جرمنی کس طرح سے جا سکتے ہیں وہاں جا کر جوب کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جرمنی کے جوب سیکر ویزا کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج کل جو ہے ریسنٹ یئرز میں جرمنی میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لیبر کی شورٹیج ہے اور وہ آپ کو allow کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں جوب ڈھونڈے اور یہاں پر settle ہو چاہے کیا آپ کے لیے جرمنی جانے کے لیے آپ کو جو ہے ویزا کی ضرورت ہے چاہے آپ سعودی ہو چاہے آپ غیر ملکی ہو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ کو جرمنی کا جانے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے ہوتا ہے اب جوب سیکر ویزا کس کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے کون کون سی requirement ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جس فیڈ میں آپ جوب ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس اس فیڈ کے مہارت ہونی چاہیے اس فیڈ کے آپ کے پاس دگری ہونی چاہیے آپ کے پاس ایٹیس پانچ سال کا جو ہے اس کا experience بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ جب وہاں پر رہ سکیں تو آپ وہاں پر رہتے ہوئے اپنے جو expenses ہیں اس کو meet کر سکیں اس کے بعد آپ کو جو ہے جوب سیکر ویزا سعودی عرب سے apply کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ویزوں کی ضرورت پڑے گی کون کون سے documents کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے تو آپ نے application form fill کرنا ہے تمام کام online ہو کے یہ لنک یہاں پر دیا گیا ہے اس کا لنکھ آپ کو نہیں چاہیے بھی description میں مل جائے گا آپ نے جو ہے یہاں سے جو ہے ان کو اس کو ہم یہاں سے بند کرتے ہیں آپ نے یہاں سے language کو English کر لینا ہے سب سے پہلے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اب آپ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس ویزا کو یہاں پر اپنے ویزا form کو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے fill کر لینا ہے تمام detail یہ جو ویزا form کی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس جو ہے اس form پر اس لنک پر جا کے آپ نے اپنے data کو تمام کو یہاں پر fill کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا passport ہونا چاہیے آپ کا passport valid ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک اے فور سائز کی جو ہے وہ picture ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے white background کے ساتھ passport pictures جو ہے وہ جو جرمن کی امبیسی کی جو requirement ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے آپ تین picture تک submit کر سکتے ہیں آپ کا جو ہے non-saudies کے لیے resident permit یعنی کہ آپ کا اکامہ valid ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے exit entry آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے بعد academic qualification کا evidence جو آپ نے degrees کی ہیں جو آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ پڑا ہوا ہے اس کا ثبوت آپ کے پاس آپ کے degree ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو degrees ہیں جو آپ show کر رہے ہیں کیا وہ وہاں پر acceptable ہے کیا وہاں کی جو degrees کے equivalent ہے وہ بھی آپ کو proof کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جو experience ہے آپ نے اپنی CV attach کرنا ہوتی ہے CV کے ساتھ experience letter achievement جتنے بھی آپ کے certificate وغیرہ ہیں وہ آپ نے ساتھ لگانے ہوتے ہیں ایک cover letter آپ نے اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے وہاں جا کر job ڈھونڈیں گے آپ کے future plan کیا ہے آپ کا career plan کیا ہے آپ job وہاں جا کر کس طرح سے ڈھونڈیں گے یہ letter آپ نے لکھ کے ساتھ لگانا ہوگا اس کے بعد آپ نے proof of accommodation لگانا ہے یعنی کہ آپ وہاں جا کر رہیں گے کیسے آپ hotel reservation لگا سکتے ہیں rental agreement لگا سکتے ہیں یا کسی دوست وغیرہ کے پاس رہ رہے ہیں رہیں گے یا کسی رشتہ دار کے پاس تو اس کے details دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے وہاں پر evidence of financial means means اپنی bank statement دکھانا ہوگی کہ آپ کس طرح سے وہاں پر اپنے آپ کو survive کریں گے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو ایک bank account open کرنا ہوگا اس کا link یہ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر online آپ نے اپنا bank account کھروانا ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہم یہاں سے اس کو accept کر دیتے ہیں اور آپ نے یہاں پر اپنا bank account open get a blocked account یہ آپ نے یہاں پر کھول لینا ہے یہاں سے کھولنے کے بعد آپ نے اس میں اپنے پیسے جمع کروانے ہیں جو کہ آپ کے 3880 ریال 947 یورو ہیں تقریبا 3880 ریال بنتے ہیں آپ نے جو کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے پر منت کے حساب سے یعنی کہ جتنے دیرہ آپ وہاں پر رہیں گے جتنے مہینے کے لئے اس حساب سے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے اس کے بعد proof of travel insurance کی بات کریں آپ کے پاس travel insurance ہونے چاہیے جو کہ 30,000 یورو تک cover کرتی ہو اس کے لئے اگر تو آپ کے پاس سعودی عرب میں already insurance ہے تو اس کے اندر travel insurance worldwide cover ہوتی ہے بوپا insurance ہے تو جب application کے اندر جائیں گے تو وہاں پر ہوتا ہے آپ certificate download کر سکتے ہیں اس کے اندر already worldwide cover ہوتی ہے اور اگر تو آپ کے ساتھ کوئی آپ کے family جا رہی ہے جیسے کہ اگر وہ بھی apply کر رہے ہیں تو آپ کو تمام ان کے document جیسے marriage certificate, family certificate, birth certificate اس کے بعد سعودی عقامہ اور وہ آپ کو لگانا ہوگا اب بات کہتے ہیں کہ آپ کو apply کہاں سے کرنا ہوگا یہ سب form وغیرہ fill کرنے کے بعد آپ کو اپنی جو closest embassy ویسی یا consulate ہے وہاں پر آپ کو جانا ہوگا اور یہاں پھر آپ جو ہیں اب وی ایف ایس کے office جائیں گے وی ایف ایس میں جائیں گے آپ appointment لیں گے وی ایف ایس کے office کے appointment لینے کے بعد تمام document آپ اپنے وی ایف ایس میں submit کریں گے وی ایف ایس میں submit کرنے کے بعد آپ کا تمام آباد میں وی ایف ایس کی website پر ہی اب اپنی جو ہے application کو جو ہے وہ track کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر انہوں لکھا ہے سب سے پہلے determine your application office کہ آپ کو کہاں پر apply کرنا ہے دوسرا دوسرے نمبر پر یہاں پر انہوں نے دیا ہے کہ assemble the record document یعنی کہ آپ نے اپنے تمام document ready کرنے کون کون سے چاہیے وہ تمام document میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کون کون سے document آپ کو چاہیے ہوں گے کون کون سے document آپ نے لگانے ہیں جس میں آپ کی degrees hotel booking آپ کی reservation آپ کی تمام چیزیں جو آپ کی ہوں گی وہ آپ نے اس میں attach کرنی ہے اس کے بعد آپ نے apartment لینی ہے آپ نے وی ایف ایس کی ان کی ویب سائٹ پر جانا ہے وی ایف ایس کی apartment لینی ہے وہاں سے آپ نے visa type select کرنی ہے اور اس کی جو ہے آپ نے required visa fees پہ کرنی ہے اپنی application جو ہے وہ آپ نے submit کر دینی ہے اور آپ وی ایف ایس میں submit جب کریں گے تو آپ کو جو ہے normally جو ہے اس کے لیے جو time ہوتا ہے وہ vary کرتا ہے case to case تو آپ کا جیسی case اس میں approve ہوتا ہے وی ایف ایسی بھیج دی گئی ہے پھر جیسے وہاں سے clear ہو کے آئے گی تو آپ کو message جا جائے گا کہ آپ کا جو ہے یہ ready ہے اور اگر آپ نے جو courier service select کی ہوگی تو جیسے ہی passport واپس آئے گا تو وہ courier کے ذریعے passport آپ کے جو ہے آپ کے گھر پر یا آپ نے جو address دیا ہوگا وہاں پر آ جائے گا اب یہاں اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو جب ملے گا تو اس کے بعد آپ اپنی جو desired آپ کی dates ہیں اس پہ آپ travel کر سکتے ہیں اب دیکھیں جب آپ نے application office وہاں پر جانا ہے تو آپ نے اپنا تمام data جو ہے وہ ٹھیک سے fill کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بھی چھوڑ یا کوئی چیز نہیں وہ نہیں چاہیے جس کے وجہ سے آپ کا جو visa ہے وہ reject ہو سکے اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے application میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہے کیا system ہے تمام چیزیں submit کرتے ہوئے تو اس کے بعد آپ کا تین سے دو سے تین ہفتوں کے اندر اندر جو ہے آپ کا جو result ہے وہ آ جاتا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر اگر کوئی اور یہاں پر detail دی ہے تو آپ کو یہاں پر دیکھئے کہ do I need to submit the original document ان کا کہنا ہے کہ آپ کو اس وزیر میں آپ کو original document یا certificate copies آپ جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس original document نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو پہلے retrieve کیجئے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے copy submit کرنی ہے لیکن آپ کے پاس original document بھی ہونے چاہیے ہیں اور ان کا کہنا ہے جرمن embassies consulates in سعودی ریبیا require you to submit your documents in German اور English آپ ان دو languages میں جو ہے اپنے certificate کو submit کر سکتے ہیں اگر اس کی فیس کی بات کرتے ہیں تو 75 یورو اس کی فیس ہوتی ہے جو کہ ریال میں 307 ریال تقریباً بنتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں کہ آپ کے پاس bank balance کتنا ہونا چاہیے تو یہاں پر وہ بھی دیا گیا ہے job secret visa کے لیے آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے آپ کا balance دکھائیں کہ آپ کے پاس 947 یورو پر منت آپ کے پاس ہونے چاہیے وہاں خرچ کرنے کے لیے تو آپ کا visa اگر تو valid ہے 6 ماہ کے لیے تو آپ یعنی کہ 6 ماہ کو اس سے ضرب دے لیجئے اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کا یہ بھی یاد رکھے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور سب سے بڑھ کے اس کو سوشل میڈیا پر فیس بوک ورس اپ وار دوسرے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیجئے گا اپنا خیال لگے گا السلام علیکم